اسلام علیکم ناظرین پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور کمیٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمیٹ ضرور کیشے گا ناظرین یہ سب 1902 کی وہ تاریخی ویڈیوز ہیں جن میں انسان فضاء میں سفر کرنے کے لیے اے ٹریول کے لیے سردھڑ کی بازی لگاتا ہوا نظر آتا ہے ناظرین اے ٹریول کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو وہ 1902 کی آزماشی پروازوں سے ہی شروع ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو پتا چلے کہ ہوائی جہاز کی ایجاد سے پہلے بھی لوگ ہوائی سفر کیا کرتے تھے جرمنی سے امریکہ تک باقاعدہ اے سروس موجود تھی لوگ اپنی آنکھوں سے تیرہ منزلہ امارت کو آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب جاتا ہوا دیکھتے تھے تو ناظرین آپ کو یقینا یہ سن کر عجیب لگے گا ناظرین ایک ٹائٹانک تو سمندروں میں تباہ ہو گیا تھا اور وہ ٹائٹانک کیسا تھا جو ہواوں میں تباہ ہوا اور وہی سب کچھ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دکھانے والے ہیں اور اسی اڑتے ہوئے ٹائٹانک کے بارے میں ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والے ہیں ناظرین اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ہسٹری ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ویسا ہوتا نہیں ہے اس میں کچھ اور چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں ناظرین 20 جنوری 1915 برطانوی ریاست کی فضاؤں میں ایک عجیب طرح کی آبدوز زمین سے ستائیس سو فٹ کی بلندی پر اڑتے ہوئے دیکھی گئی کہ پہلی جنگ عظیم کے ابتدائی دن تھے اس سے پہلے کہ برطانوی میلٹری اور وہاں کی عوام اس عجیب نظر آنے والی چیز کو کوئی نام دیتے یا اس کے بارے میں سوچتے لیکن اسی دوران اس ہوائی آبدوز نے ان پر بمباری شروع کر دی ناظرین یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا فضائی حملہ تھا نے برطانیہ پر کیا گیا ناظرین یاد ہے یہ تاریخ کا وہ دور تھا کہ جب جنگی جہاز بلکل ابتدائی دور میں تھے اور انہیں ابھی تک پروفیشنل پریکٹس کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا ایسے وقت میں ایسی فضائی آبدوزوں کا یورپ کی فضاؤں میں دیکھا جانا ایک معمول کی بات تھی ناظرین جس طرح سے ہم آج ٹائم ٹریول کے بارے میں بہت بار سوچتے ہیں اسی طرح انسان ماضی میں ہزاروں مرتبہ اے ٹریول کے لیے تخیلاتی طور پر سوچتا رہا اور ناظرین یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے کئی ممالک میں زور ازمائی کی گئی ناظرین یہ سال انیس سو چوراہسی کے آخری ایام کی بات ہے کہ جب جرمنی کے ایک انجینئر فریڈی رینڈ بوان زیپلین نے انسان کے فضاؤں میں اڑنے کے خواب کو شرمندہ تابیر کیا انہوں نے اڑنے والی ایک ایسی مشین بنائی جو کئی دن تک ہواوں میں سفر کر سکتی تھی اس ابتدائی انوینشن کا سٹریکچر بڑا ہی دلچسپ تھا ناظرین وان زیپلین نے لکڑی کا ایک بہت بڑا دھانچہ تیار کیا اور اس پر لچکدار لیدر کی شیر چڑھا دی اس کے بعد دست کے نزدیک بہت بڑے بڑے تھیلے سلوائے جو کہ بیل کی انتڑیوں سے بنے ہوئے تھے اب بستی سے باہر وان زیپلین کی یہ سرگرمی لوگ روز دیکھتے تھے اور من ہی من میں اسے پاگل سمجھ کر آگے بڑھ جاتے لیکن شاید وان زیپلین تاریخ کے ماتے پر اپنا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھنے کی تیاری مکمل کر چکا تھا بلاخر اس نے وہ دس تھیلے لکڑی کے اس فریم کے اندر سیٹ کیے اور ان میں ہائیڈروجن گیس بھر دی جبکہ ان تھیلوں کے نیچے ایک چھوٹا سا کیبن بھی موجود تھا جس میں وان زیپلین یا پھر دوسرے متعلقہ لوگ بیٹھ سکتے تھے نظرین چونکہ ہائیڈروجن گیس ہماری فضاء سے بہت زیادہ ہلکی ہوتی ہے تو جیسے کی تھیلوں میں ہائیڈروجن گیس بھری گئی تو وان زیپلین کی فلائنگ مشین نے اوپر اٹھنا شروع کر دیا نظرین یوں وان زیپلین دنیا کا وہ پہلا انسان تھا جس کی بنائی ہوئی مشین کئی گھنٹے تک فضاء میں مہوے پرواز رہی نظرین ہزاروں برس سے لوگوں نے اڑنے والے کالین کی کہانیاں تو سن رکھی تھیں لیکن وان زیپلین کے ساتھ شہر کے اوپر پرواز بھرتے ہوئے کہ اب اس تصوراتی اڑن کالین کا خواب شرمندہ تابیر ہو چکا ہے وہ خواب نہ صرف حقیقت میں بدل چکا ہے بلکہ وہ اس تاریخ کا حصہ بن چکا ہے نظرین وان زیپلین کی ہوائی کشتی میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ پرواز کے بعد اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی تھی وہ ہواوں کے دوش پر کبھی یہاں تو کبھی وہاں پہنچ جاتی تھی لیکن اس کشتی میں کمال یہ تھا کہ دورانے پرواز اس میں ذرا بھی ڈگمگاہت پیدا نہیں ہوتی تھی کئی کامیاب پروازوں کے بعد وہ ان کی اس ایجاد پر حکومتی سطح پر کام شروع ہوا ناظرین اٹھارہ سو چورانوے تک اس ہوای کشتی میں کئی انجنوں کا اضافہ ہو چکا تھا جو کہ کشتی کو ایک مقصود سمت میں لے جانے کے لیے جوڑے گئے تھے جبکہ گیس کے ان تھیلوں کے نیچے ایک بہت بڑا پیسنجر ایریا بھی ڈیزائن کر دیا گیا جس میں ریسٹ روم، کچن، کھیل کا انتظام، میٹنگ ہال یعنی اس کشتی میں وہ وہ انتظامات موجود تھے جو کہ آج کے ہمارے دور کے ہوای جہازوں میں بھی نہیں ہیں یہاں آپ کو مسلسل سیٹ پر بیٹھنا پڑتا ہے اور کھیل کود کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ناظرین شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہوای جہاز کو پندرہ بیس گھنٹوں کے بعد بلاخر لینڈ کرنا ہوتا ہے جبکہ اس دور کی جو ہوای کشتیاں تھی جن کی آپ تصاویر سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کو کئی کئی ہفتے ہواوں میں سفر کرنا پڑتا تھا تو اس میں ایسے انتظامات کا ہونا ضروری تھا ناظرین ان ہوای کشتیوں کا نام زیپلن ائر شپس تھا اس کا لینڈنگ پرسیجر یہ تھا کہ جہاں اس نے اترنا ہوتا تھا وہاں اس کو زمین کے نزدیک لے جا کر اوپر سے رسیاں پھینکی جاتی تھی اور ان رسیوں کو تقریباً سو ڈیٹھ سو مزدور پکڑ کر کھینچ کھینچ کر زمین کے نزدیک لاتے پھر ان رسیوں کو درخت یا پول سے باندیا جاتا یعنی ایسے ہی کہ جیسے کوئی گیسی غبارہ ہو اسے کسی چیز سے باندیا جائے ناظرین زیپلن ائر شپ کی لمبائی چار سو فٹ تھی اور چڑائی سو فٹ سے زیادہ تھی یہی وجہ تھی کہ زیپلن ائر شپ جہاں سے بھی گزرتی دیکھنے والے پر حیبت تاری ہو جاتی اس ائر شپ کی سپیڈ پچھتر میل فی گھنٹا ہوتی تھی جو کہ آج کے ہوائی جہاز کے مقابلے میں بہت ہی کم تھی لیکن اس دور میں زیپلن ائر شپ تیز ترین سفر کرنے میں ایک بہت ہی کارامت چیز بن گئی ناظرین انیس سو دس میں پہلی مرتبہ جرمنی کی جانب سے باقاعدہ طور پر ڈیلیک نام سے دنیا کی پہلی باقاعدہ ہوائی سروس کا آغاز کیا گیا جس میں عام شہری بھی اس ہوائی کشتی میں سفر کر سکتے تھے اس کی پروازیں جرمنی سے فرانس اور امریکہ تک پہنچنے لگیں دوسری جانب اس ہوائی ٹیکنالوجی کو ایجاد ہوئے تین سے چار برس گزر چکے تھے لیکن اس کی ابھی رسکی آزمائشیں چاہ رہی تھیں جبکہ دوسری جانب ڈیلیک کمپنی کا ائر بزنس انتہائی تیزی سے اروج پکڑتا جا رہا تھا ناظرین فائنلی جرمن گورمنٹ نے ہنڈن بگ کے نام سے ایک ایسا ہوائی بیڑا ڈیزائن کیا جو اپنی جسامت میں کسی طور پر بھی ٹائٹانک سے کم نہیں تھا تیرہ منزلہ امارت زیتنا بلند اور آٹھ سو فٹ لمبا ہوائی بیڑا تو وہاں پر آدھا شہر یا شہر کا ایک بڑا حصہ اس کے سائے میں چلا جاتا اس کی پرواز اور لینڈنگ کی جگہ پر لوگ ہزاروں کی تعداد میں پہلے سے موجود ہوتے تھے ناظرین ہنڈن بگ کی شہرت چاروں جانب پھیل چکی سی لیکن شاید شہرت کے آسمان کو چھوٹے اس ہوائی بیڑے کو کچھ الگ طرح سے ماضی کی داستان بننا تھا چنانچہ ناظرین چھے مائے انیس سو سنتیس یہ جہاز جرمنی سے منچسٹر کی حدود میں داخل ہوا تو وہاں پر اسے شدید توفانی موسم کا سامنا کرنا پڑا پالٹ نے خراب موسم کے علاقے سے نکل جانے میں ہی آفیت سمجھی چند گھنٹوں کے بعد موسم صاف ہوا تو ہنڈن بگ واپس اپنے لینڈنگ پوائنٹ بیک ہریسٹ نیو سٹیشن کے این اوپر پہنچتا ہے نیچے لوگ کثیر تعداد میں موجود تھے اور باقاعدہ فلمنگ کی جا رہی تھی ہنڈن بگ لینڈنگ لائن پر آنے کے بعد اوپر سے رسیاں پھینکتا ہے جس سے وہاں پر موجود عملے نے ٹاور سے باندھا تھا لیکن اسی دوران ہنڈن بگ کے پچھلے حصے میں کوئی فالٹ پیدا ہو گیا اور ہنڈن بگ مس بیلنس ہو گیا پائلٹ ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ اچانک ہنڈن بگ کے پچھلے حصے میں تیز آگ بھڑک اٹھی اب چونکہ پورا ہنڈن بگ لیدر اور گیس کا بنا ہوا تھا تو صرف تیس سیکنڈ کے قلیل وقت میں پورا ہوائی بیڑا جلتا ہوا زمین پر آگ گرا اب ہنڈن بگ چونکہ زمین کے قریب تھا اس لئے بیشتر لوگوں نے چھلانگیں لگا کر جان بچا لی لیکن پھر بھی تیرہ مسافر اور بائیس کریو میمبرز اس حادثے میں ہلاک ہو گئے ناظرین ہنڈن بگ کو وقت کی سیاہی بننے کے مناظر اس وقت کے کیمروں میں ہمیشہ کے لیے قید کر لیے گئے جسے آپ اب سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں ناظرین حادثے کی وجہ معلوم ہونے پر پتا چلا کہ توفان کی وجہ سے لیکھ ہرست کی فضاؤں میں اس وقت ہوا بہت تیز چل رہی تھی جسے ہائیڈروجن گیس نے کیپچر کر لیا اور آگ پکڑ لی کیونکہ ہائیڈروجن گیس اپنے مزاج میں بہت زیادہ فلیم رکھتی ہے توفان کے بعد چارج ہوا ہائیڈروجن کے آگ پکڑنے کے لیے بہت زیادہ سازگار تھی ناظرین ہنڈن بگ کی تباہی کی ایک وجہ تو یہ سمجھ آتی ہے لیکن اس کے بعد اس کی تباہی کی کئی تھیوریز بعد میں بیان کی گئی اور ناظرین اس واقعے کے سامنے آنے کے بعد زیپلن ائرلائن ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی اسی دوران ہوای جہاز کی ٹیکنالوجی کافی ڈیویلپ ہو چکی تھی یوں اس ائر شپ کو بند کر کے مسافروں کے لیے ائر پلین کا آغاز کر دیا گیا ناظرین زیپلن ائر شپ دنیا کا پہلا ائر ٹریول کا سورس تھا اس کے بعد ائر پلین آیا لیکن فیوچر میں جو وقت آ رہا ہے وہ ہائپر لوگ ٹیکنالوجی کا ہے اب یہ ٹیکنالوجی کتنی کمال کی ہے اس پر بھی ایک ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئیں گے آج کی ویڈیو یقینا آپ کو پسند آیا ہوگی کمٹ سیکشن میں اس بارے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ایلی کو اجازت دیجئے پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ مبارس